اب مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تھرڈ ورڈ کنٹریز کے اندر تمام سیالسی جماعتوں کا ہی خاصہ ہے یا صرف یہ پی ایم ایل این کا خاصہ ہے یا آپ پی بلس پارٹی کو ہی سمجھتے ہیں کہ انہی کے اندر ہی ہے یہ ڈکٹیکٹوریل مائنڈ سیٹ چیما صاحب نہیں میں بیسکل دیکھیں ہمارے ساتھ تو ابھی جو بھی تعدیتیں سارے چل رہے ہیں جب سارے چل رہے ہیں تو جو آپ کہلیں کہ بٹرنس ہے یا کوئی ماضی کی خرابی ہے وہ نون لیگ اور کاف لیگ کے درمیان وہ مسلم لیگ نون کی اور کاف لیگ کی ہے اگر پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے درمیان کوئی اس طرح کی بٹرنس ہے تو ان دونوں کی آپس میں ہے یا جی ڈی اے کے ساتھ بھی اگر کوئی بٹرنس ہے تو ان کی ہے لہٰذا آپ کہلیں کہ کوئی ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ چھوڑنے کی وجہ کوئی نہیں ان کے پاس اور بسکلی میں سمجھیں تو ابھی تک ایشو جو ہے شاید مسلم لیگ نون میں مریم بی بی یا نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان تیعنی ہوا کہ کین شرائط پہ کوئی بات کرنی ہے یا کین پہ نہیں کرنی ہے دیکھیں مسلم لیگ نون کی صورت علیہی ہے کہ ساری پارٹی کٹھی ہوئی ساری دنیا کو بلایا بلا کے تو کہا کہ لیڈرشپ تیع کرے گی ساری پارٹی شہباز شریف تک حاکان عباسی حجاز سارے کٹے ہو کے تو لیڈرشپ کہاں ہیں جو جو مفرور ہے جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ اتائق کریں گے سو اس سے زیادہ غیر جمہوری یا اس سے زیادہ بیبسی اس سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں ساری پارٹی کٹھی ہو اور ساری پارٹی کٹھی ہو کے کوئی ایک سنٹینس ایک فیصلہ نہ کر سکے کہے کہ فیصلہ لیڈرشپ کرے گی کون سی لیڈرشپ اس ملک پہ جس کی سٹیکس نہیں ہیں جس کی سٹیکس نہیں ہیں جس کا سیاست میں حصہ کوئی نہیں ہے جو نو باڈی ہے اس سیاست کا جو نو باڈی ہے وہ تیہ کرے گا اور یہاں پہ جو پارٹی ہے جو کہتے ہیں ہم بڑی پارٹی ہیں پاپولر ہیں وہ کچھ بھی تیہ نہیں لیکن چیما صاحب یہ تو آپ مانے گے نا کہ شخصیت پرستی کی سیاست ہے چاہے وہ خان صاحب کو لے کر ہو یا زرداری صاحب بلاول بھٹو یا محترمہ کو ہو یا پھر میاں نواز شریف صاحب شخصیت پرستی تو ہے بہرحال اس ملک کے اندر تیسری دنیا کے اندر جی ڈیفنیلی ہے لیکن دیکھیں شخصیت پرستی ہونا ایک آپ کہلیں شخصیت پرستی والی بات بھی ٹھیک ہے آپ کی لیکن یہاں بچہ پرستی ہے بقاعدہ شخصیت پرستی ہونا اور بات ہے بچہ پرستی ہونا اور بات ہے کہ آپ کا سولہ سال کے بچہ دیکھیں اس خاندن مشریف خاندن میں جو بچہ آج آج آٹھ سال کے نو سال کے وہ بھی وہ بھی حاکان عباسی سے آگے ہے وہ بھی آپ کہلیں کہ وہ بھی حاجہ آصف سے آگے ہے حاجہ ساد رفیق سے اس کی اہمیت زیادہ ہے یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہیں بھی تھرڈ ورڈ میں بھی یہ نہیں ہوتا اور اگر ہوتا تھا کبھی تو آج نہیں ہے نیروہ ہاندن بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوئے باقی ملکوں میں بھی ہاندن پرانے ہیں لیکن وہ جا کے پچاس سال کی عمر میں باری آجے کسی کی پچپن سال کی عمر میں باری آجے آج بھی ملکہ آپ کہلیں وہاں رہول بیٹھا ہوئے بچ پن سال کے عمر میں لیکن یہ نہیں ہے کہ آٹھ سال کا بچہ بھی اگر شلمان شہباز باری بات کرنا لگے تھا حاکان عباسی کو چپ کرنا پڑے اگر مریم بی بی کا بیٹا کیا ہے جنہیں سفدر بات کرنا شروع کرے تھا وہ چپ کر جائے جنہیں سفدر ہے کی لوگوں کو خوش آمد کرنا پڑے ایک ملکہ آپ کہلیں آلموسٹ یہ جو بات کر رہے ہیں آدرش کی بات کر رہے ہیں بڑی پڑی لکھی بات نسطلیق بات کر رہے ہیں آمد جواز صاحب بھئی پتہ لگ جائے گا کہ آپ کھڑے کہاں ہیں آپ کس پارٹی میں آگئے ہیں یہ آپ کی جہاں سے میں آمد جواز صاحب بتا ہوں آمد جواز صاحب ایک منٹ ایک منٹ لوگ باگ پڑتے ہیں اٹھ کے باگ پڑتے ہیں اٹھ کے خوش آمد کرنے کو میاں صاحب ان کے موہ سے نہیں نکلتا میاں شاب کہتے ہیں میاں شاب کہنا شروع کر رہتے ہیں لکنات آ جاتی ہے زبان میں اور میاں شاب جیئے اس بندے پہ ہوش ہوتا ہے میاں شاب کہیں میاں شاب اس کے موہ سے نہ نکلے اس پارٹی کی دیکھیں یہ کون سی جمہوریت ہے کیسی جمہوریت ہے مجھے نہیں سمجھ جاتی فرنگلی میں مطلب کر رہا تھا چیما صاحب ان کی کھن لے چیما صاحب کھن لے ایک منٹ ووٹ آف نو کانفرنس اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ تیہ نہیں ہوئی ووٹ آف نو کانفرنس اس لیے نہیں آئے گا کتا ہے کچھ نہیں ہوا جی دیکھیں جمیل صاحب آمرانہ رویہ کی بات ڈکٹیٹرشپ کی بات اور اس کا ریفرنس پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی طرف دیا جا رہا تھا میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے ساڑھے تین سال میں پارٹی کی آرگنیزیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ مجھے بتا دیں کہ میں نے تو اٹلیس نہیں سنا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ پوری پوری آرگنیزیشن تحلیل ہو گئی ہو آپ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں پچھلے دس سال میں کتی پوری آرگنیزیشن تحلیل ہو گئی پچھلے ساڑھے تین سال میں آیا جاتے ہیں پچھلے ساڑھے تین سال میں حکومت میں آتے ہیں ارشداد صاحب کو سیکٹری جنرل بنایا جاتا ہے پارٹی کا چھے منہیں گزرتے ہیں تو چیف آرگنیزر ایک لائے جاتا ہے سیفولہ نیازی کو بنا دیا جاتا ہے چھے منہیں گزرتے ہیں آمر کیانی کو سیکٹری جنرل بنا دیا جاتا ہے ڈیٹھ سال اور گزرتا ہے پوری آرگنیزیشن تحلیل کر دی جاتی ہے اور وہ جو چیف آرگنیزر جس کو آپ نے تین سال لگایا تھا ایک آرگنیزیشن بنانے پہ اب وہ پارٹی کی کسی کور کمیٹی کسی اگزیکٹیو کمیٹی کسی چیز کا وہ حصہ نہیں اس کو کہتے ہیں آمرانہ رویہ کہ ایک شخص جو ہے وہ پارٹی کے تمام فیصلے کرتا ہے اس کا پارٹی کے آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کی کسی کنسلٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بات فیصلہ کر دیتا ہے پوری آرگنیزیشن اڑا دیتا ہے یہ چیزیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ شاید ہی کسی اور پارٹی میں نظر آئیں اب یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے پارٹی کے علاوہ میں حکومت میں بھی دیکھی ہمیں آپ نے ایک احتساب کے نام کے اوپر شہزاد اکبر اپنا اوپننگ بیٹس مین آپ لے کے آئے اسی طرح اسد عمر کو بھی لائے تھے اسد عمر کو چھے مینے کے بعد فارق کیا ان کو شہزاد اکبر کا تو یہ دیکھیں احتساب کا جو نعرہ لگایا چور اور ڈاکو کا اٹھارہ سال یہ گیم کھیلی ہے ہم نے حکومت میں آنے کے لیے چور ڈاکو کا نیریٹیو اور جب ہم نے اس کو ثابت کرنا تھا تو آپ ایک اوپننگ بیٹس مین لے کے آئے شہزاد اکبر اٹھالیس اوور ہوگے پیچھے دو اوور رہ گے تو آپ کو خیال ہے کہ یہ تو بہت سلو کھیل رہے ہیں اس کو خیال نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہ آپ کو صرف تحریک انصاف میں ہی آپ کو اس قسم کی آمرانہ سوچ اس قسم کے ڈیسیشنز اور اتنی انکنسسٹنسی آپ کو نظر آئے گی کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں نہیں نظر آئے گی اب ایک ذکر کیا تھا چیما صاحب نے توکری میں مینڈک ہو سکتے ان کی کانسپیچونسی میں بہت مینڈک ہوں تو شاید اس لیے ان کو یہ مینڈک یاد آگے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں انہوں نے آپوزیشن کو کہا دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر دو پارٹیاں ہوں چار پارٹیاں ہوں چھے پارٹیاں ہوں جو حکومتی بینچوں پہ نہیں بیٹھتی ہیں وہ آپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھتی ہیں وہ جتنی بھی تعداد ہو نہ تو ہم ان کو مینڈک کہتے ہیں ہاں البتہ جو حکومت میں ہوتے ہیں اگر ان کی اکثریت نہ ہو تو وہ پھر ڈڈو کٹھے کرتے ہیں وہ ڈڈو کٹھے کر کے تو وہ ایک ضرور ٹوکری تیار کرتے ہیں جس سے وہ حکومت کر سکے تو یہ جو ہے جو ڈیفینیشن چیما صاحب نے دی ہے یہ میرا خیال حکومت پہ آتی ہے فوری الیکشن کی بات کی انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن ہو فوری الیکشن کیوں ہونا چاہیے اس ملک میں کیوں دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر اب اترے بڑے کوسٹن مارک ہیں اس کے اوپر تو اب ثابت ہو گیا یہ بتا ہے آپ سے رابطہ کس نے کیا تھا کس نے رابطہ کیا تھا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا یہ میں نے جب مری واقعے کے اوپر آواز بلند کی تو اسی رات مجھے جو ہے احسن اقبال صاحب کا میسج آیا تھا وہ فون پہ اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ میں اور احسن اقبال صاحب ہم جرمنی میں برلن میں تینگ ٹینکس میں جاتے رہے ہیں مختلف ٹائم پیئی ایک ہی میٹ اپ وہ پی ای میل کو ریپریزنٹ کرتے تھے میں پی ٹی آئی کو کرتا تھا اور وہاں پہ ہم اپنی اپنی سپیچ کرتے تھے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ احسن اقبال جیسا پروفیشنل کامپیٹنٹ سیاستدان جو ہے وہ ہماری سیاست میں ویری ریئر اس کی جو گرپ ہے اپنے سبجک کے اوپر چین انہوں نے آپ کو آفر کیا جی انہوں نے مجھے آفر کیا کیا آفر کیا پارٹی جوائن کرنے کی اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ ڈیویلپمنٹ ہوتی گئی ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا اور پھر جب میں ٹرکی سے واپس آیا یہی ان سے میں نے کہا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ سے ملاقات ہوگی پھر واپس آنے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی وہ اتنی سیر حاصل گفتگو تھی کہ اس میں ہم نے سارے سبجکس کو ڈسکس کیا ملک کے حالات کیا ہیں یا پی ای میل کیا کرنا چاہتی ہے یا اس وقت پاکستان کو کیا خطرات ہیں اس گفتگو کے بعد یہ تیپ آیا کہ پھر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان سے یہ ٹائم لیں گے اور پھر میں جوائن کروں گا تو ایسن اقبال صاحب کا آپ کو پارٹی میں کوئی پوزیشن دے رہے ہیں دیکھیں میں نے تو میں نے کے لیے لڑنا یا سینیٹرشپ تو الگ چیز ہے دیکھیں آپ نے سوال آپ کا بلکل صحیح ہے ابھی تک کوئی پوزیشن نہیں دی آپ کارکون ہے آپ نے ہماری سیاست کے حوالے سے بلکل صحیح سوال کی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کے اندر جو ہے بات ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کو کیا مل رہے ہیں آپ کو ٹکٹ مل رہے ہیں آپ کو سینیٹرشپ مل رہی ہے آپ کو کوئی عوضہ مل رہے ہیں یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے میرے نظریات کے اندر یہ چیز بعد میں آتی ہے کیونکہ آپ پی ٹی آئی میں بھی آج تک پی ٹی آئی میں کبھی میں نے عوضہ نہیں مانگا لیکن مجھے عوضہ دیا گیا ہمیشہ اور میں نے عوضہ چھوڑا کبھی میں مجھے عوضے سے نکالا نہیں گیا میں نے ہمیشہ عوضہ جو ہے خود چھوڑا ایک پروڈکٹ بنا کے جب وہ میں نے دیکھا کہ کوئی اور اس میں انٹریسٹڈ ہے تو میں خود اس میں سے پیچھے ہٹ جاتا بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں پی ایم ایلن کے اندر بھی میں جو ہے ایک کنٹریبیوشن ایک سیاسی جماعت کے اور ان کی بھی یہی توقع ہے شہباز شریف صاحب کی بھی اور ایسان اقبال صاحب کی بھی کہ وہ ایک توقع کرتے ہیں میرے سے کہ میں اپنے تجربے سے جو میں نے پی ٹی آئی کے اندر سیکھا اور جو چیزیں وہ سمجھتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر اتفاقے رائے بھی ہوئے جس کے اوپر مجھے یہ ٹاس کیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے